خبر شامل کریں گے سیال کورٹ کے علاقے اگوکی کے محلہ امانت پورا میں سیمی گورنمنٹ کے تحت چلنے والے پریمری سکول کی انتظامیہ نے وزیر تعلیم پنجاب کے حکمات کو ہوا میں اڑا دیا سکول انتظامیہ نے موسم سرما کی چھوٹیوں میں ننے بچوں کو تھرتی سردی اور شدید دوند میں سکول جانے پر مجبور کر دیا میڈیا کی نشاندے ہی پر محکمہ تعلیم سیال کورٹ نے چھاپا مار کر سکول سے بچوں کو موسم سرما کی چھوٹیاں کروا دیں مزید جانتے ہیں ڈاکٹر علی مران کی اس رپورٹ میں گوکی کے محلہ امانت پورا میں پیما کے متحد حکومت پنجاب کی مالی معاملہ سے چلنے والا گورنمنٹ گلز پریمری سکول امانت پورا میں وزیر تعلیم پنجاب مراد داس کی جانب سے کیے اعلان کے بعد جو سکول انتظامیہ کی جانب سے بچوں کو موسم سرما کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا جبکہ سکول انتظامیہ نے طلبہ و طلبات کو شدید دوند اور تھرتراتی سردی میں سکول آنے پر مجبور کر رکھا ہے جس کے باعث متحدہ بچے اور بچیاں سخت سردی کی وجہ سے بیمار ہونے لگے گورنمنٹ گلز پریمری سکول کی تظامیہ کی جانب سے ایک طرف بچوں کو سکول کی چھٹیاں نہیں دی جا رہی جبکہ دوسری طرف سوئیم اور پنجاب جماعت کے بچوں کو گریلو رباس پیان کا سکول حاضر ہونے کا پبند کیا گیا تاکہ محکمہ تلیم کی آنکھوں میں دھول جنگ کی جا سکے سیمی گورنمنٹ کے تحت چلنے والے اس سکول میں بچوں کی تداد دو سو پچاس کے الگ بگ ہے اور بعضوں کے ذرائع سے ملوم ہوا ہے کہ ٹیچرز کو کئی کئی ماہ کی تنہائیں بھی نہیں دی گئیں جس کے باعث ٹیچرز اور بچوں کے والدین بھی دوہری پریشانی میں مطلع ہیں جبکہ سکول انتظامے کی ناکست خدمت عملی اور ٹیچر والدین کی کسی مسیحہ کے منتظر دکھائی دیتے ہیں وزیر تلیم پنجاب مراد تاس کے حکمات کی حلا برجی کرنے پر جب میڈیا نے ڈسٹک ایجوکیشن آفیس سیالکورٹ رابطہ کیا تو وہ بھی سکول کے غلا برجیوں سے لا علم نظر آئے جبکہ میڈیا کی نشانتے ہی پر سی ایو ای جوکیشن سیالکورٹ یونس بڑیچ نے ڈی ایو زرینہ شاہد کو سکول سے بچوں کو چھٹیاں کرانے کا ببند کیا تو سکول انتظامیہ نے آج میڈیا اور محکمہ تلیم کی متاغلت پر بچوں کو موسم سرما کو چھٹیاں دے کر چھے جنوری کو سکول کھلنے کا نوٹس بورٹ بھی لگا دیا جبکہ موسم سرما کی چھٹیاں ہتم ہونے پر بچوں سمیت ان کے والدین نے میڈیا اور محکمہ ایجوکیشن کی کافشوں کو بے حد سرائے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر علی مران شیٹی فائی ویڈیوز سیال کو